الحمدللہ والسلام علیہ الرسول اللہ عباد آج کا موضوع ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہ بات غلط ہے قرآن کی کسی بھی آیت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ بات کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہوئی ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ حدیث میں کیا ہے حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلا فلا عیب نہیں ہونا چاہیے یعنی کچھ خاص عیوب ہیں ان کو منشن کر کے بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جانور میں یہ عیوب نہیں ہونے چاہیے ان کے علاوہ اگر کوئی اور عیب ہے تو وہ قربانی سے مانے نہیں ہوگا تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں دونوں چیزوں کا فرق سمجھ لیں صحابی رسول برا بن عازم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع ان انہوں نے آگے بازات بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے ہاتھ اٹھا کے چار اگلیا اٹھا کے سمجھایا تھا کہا تھا اربع ان کہ چار عیوب ایسے ہیں کی لا تجوز فی الازاہی کہ قربانی کے جارور میں وہ ایوب نہیں ہونے چاہیے وہ ایوب ہوں گے تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہے وہ چاروں کیا ہیں کہتے ہیں فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ہے کہ جانور کانہ ہو اس کی آنکھوں میں خرابی ہو اور ایسی خرابی اس کی آنکھوں کی خرابی باقاعدہ دکھ رہی ہو یعنی ایک عام آدمی اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو سمجھ میں آ جائے دکھ جائے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں یعنی باقاعدہ اس کو ڈاکٹر سے چیک کرانی کی ضرورت نہیں ہے چیک اپ کرانی کی ضرورت نہیں ہے ظاہری عیب ہونا چاہیے یعنی آپ کو دیکھیں کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں اندر سے اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ہمیں صرف اتنا مکلف کیا گیا کہ ہم اس کو دیکھیں اگر دکھنے میں عیب نظر آ رہا ہے اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی اور اگر دکھنے میں ان کی آنکھیں سلامت ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلا عیب جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھیں خراب نہیں ہونی چاہیے دوسرا عیب آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جانور ایسا بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو یعنی آپ جانور کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ بیمار ہے بھئی اندر سے کوئی بیماری ہو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہمیں اس کا مقلب نہیں کیا گیا ہے کہ ہم جانور کو لے جا کے سٹی سکین کرائیں پتہ کرائیں کوئی بیماری ہے کی نہیں اوپر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بیمار نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اور اگر بیمار دکھا تو یہ دوسرا عیب ہے جو قربانی سے مانے ہے اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرا عیب جانور اس طرح لگڑا ہو کہ اس کا لنگڑاپن ظاہر ہو یعنی اس کے پاؤں میں خرابی ہو اس کے پیر ٹوٹے ہو خراب ہو کچھ بھی ڈیمیج ہو کچھ بھی مسئلہ اس کے پیر میں اور دکھنے سے باقیدہ صاف نظر آ رہا ہو کہ اس کے پاؤں خراب ہیں تو یہ بھی ایک ایسا عیب ہے کہ جس جانور میں ہوگا اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی یہ بھی ظاہر ہے اندر سے کوئی پیر میں خرابی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بظاہر کوئی خرابی نہیں دکھنے چاہیے آگے ہے چوتھا آئیب والکسیر اللہ تیلہ تنکی کہ اتنا دبلہ پتلا ہو بلکل ہڈیوں کا ڈھاچہ اس میں گوشت بہت کچھ ہو ہی نہ بہت ہی لاغر بہت ہی کمزور ہو کوئی آدمی دیکھے بولے یہ تو ہڈیوں کا ڈھاچہ ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی یہ صرف چار عیوب ایسے ہیں کہ وہ اگر جانور میں پائے گئے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے ان چار عیوب کے علاوہ کوئی اور عیب ہے جانور میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ ایک روایت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سسن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھ چک کر لیں اور اس کے کان چک کر لیں کان بھی چک کر لیں تو اس میں آنکھ تو وہی ہے جو ان چاروں میں سے ایک آ گیا اس میں ایک اضافہ ہے کان کا تو یاد رہے کہ یہ روایت مختلف ہی ہے یعنی اس روایت کو سارے علماء صحیح نہیں سمجھتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور جو صحیح سمجھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استحبابی حکم ہے یہ لازمی حکم نہیں ہے بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ جو چار عیوب ہیں جو حدیث میں گنائے گئے انہی پر آپ کو نظر رکھیں انہی کا دھیان دینا ہے اس کے علاوہ کوئی اور عیب ہو اس کی سینگ ٹوٹی ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ان سب چیزوں سے جانور پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے قربانی آپ کر سکتے ہیں ایک اور چیز واضح رہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث عمر ایک ہزار نو ست تری سٹ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ لا تسبح اللہ مسینہ کہ صرف اسی جانور کی قربانی کرنا جو دانتا ہو تو یہ بھی ایک ضروری ہے جانور میں کہ دانتا ہونا چاہیے لیکن اگر جانور دانتا نہیں ہے تو وہ عیب نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ صرف چار ہی عیب ہے اور آپ سنسلوں نے باقعدہ اربعن یہ لفظ استعمال کیا اربعن چار کا لفظ استعمال کیا اور چار انگلی اٹھا کے بتائیے آپ نے حسر کے ساتھ کہا ہے کہ صرف چار عیب ہے تو یہ جو دانتا والا مسئلہ یہ کوئی پانچوہ عیب نہیں ہے بلکہ ایک خصوصیت ہے اس کی اس کو عیب نہیں کہتے ہیں اگر کوئی جانور دانتا نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عیب دار ہے یہ کہیں گے کہ اس کے قربائیں نہیں ہوگی لیکن اس پر عیب نہیں لگائیں گے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے ہیں اور کچھ مدد گزرنے کے بعد اس کے دانت آتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ بچہ عیب دار پیدا ہوا ہے اس کے اندر دانت ہی نہیں ہے ابھی اس کے دانت کا وقت ہی نہیں آیا ہے وہ عیب نہیں ہے وہ فطری چیز ہے نائچرل ہے وہ تو ایسے جانور اگر دانتا نہیں ہے تو ایک نیچرل بات ہے فطری بات ہے اس کا وقت ابھی نہیں آئے لیکن اس کو ہم عیب نہیں کنگے ہاں یہ بات ہے کہ آپ سلام نے یہ پابندی لگائی ہے جانور میں کہ وہ دانتا ہونا چاہیے تو آپ کو چار عیوب دیکھنا ہے وہ عیوب نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ جانور دانتا ہونا چاہیے اتنی چیزیں اگر آپ نے جانور میں دیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ جانور قربانی کے لائک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو تو وہ عیب گرچ عیب ہو کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ عیب نہیں ہے جیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خاصی جانور کا قربانی کریں گے کی نہیں تو اس پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں یہ تو ایک عیب ہو گیا دوسرا کہتا ہے عیب نہیں ہے وہ عیب ہو یا نہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہزار عیب ہو اس کے اندر آپ سلام نے اس عیب کو قربانی سے مانے نہیں قرار دیا صرف چار عیب بتائیں ہیں جو قربانی سے مانے اس کے علاوہ چاہے جتنے عیب ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے قربانی نہیں کہہ سکتا ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جانور بلکل صحیح سالم ہو کسی طرح کا عیب نہ ہو صاحب سترہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن وہ سب پر اسے مسلط نہیں کر سکتا اپنے اس ذوق کو اپنی اس پسند کو سب پر مسلط نہیں کر سکتا ہے کہ ہر ایک کو ایسے ہی جانور لینا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اور جو عیوب گناہ ہیں اور جو خصوصیات بتائی ہیں انہی کے ہم پابند ہیں اور سب پابند ہیں باقی کسی کا اپنا ذوق ہے اپنی مرضی ہے اچھی بات ہے لیکن وہ سب پر اس کو مسلط نہیں کر سکتا تو یہ چند باتیں تھیں جانور کی عیوب سے متعلق کہ قربانی کے جانور میں کون سے اے پائے جائیں گے تو اس کی قربانی نہیں کیا سکتی اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجان دینے کی توفیق تعالیٰ رمائے آمین یارب بڑا رمین موسیقی